اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یوٹو کا امتحان مکمل کر چکے ہیں اور آج سے ہم شروع کرنے جارہے ہیں ہمارا ترم ٹو کا سلبس جو کی شروع ہوتا ہے سبق نمبر سولہ سے اب اپنی کتاب لیں اور سفہ نمبر جانوے نکالیں یہاں پہ سبق نمبر سولہ ہے اور اس سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے مولانا عبول کلام آزاد ہم مولانا عبول کلام آزاد کی بارے میں مزید جانگاری حاصل کریں گے جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ جو بیشکمند بات دی ہوئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا سوچ تاکہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا بےہدہ خیالات کو دل سے دور کر تاکہ پریشان نہ ہونا پڑے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہئے کیونکہ جب ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں تب ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے جیسی ہم سوچ رکھتے ہیں ویسا ہی کچھ ہمارے ساتھ گزرتا ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہئے اور بےہدہ خیالات کو دل میں نہیں لانا چاہئے کیونکہ جب ہم بےہدہ خیالات کو دل میں لاتے ہیں تو ہم ہمیشہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے بےہدہ خیالات کو دل سے دور کرنا چاہئے تاکہ ہم پریشان نہ ہوں اور ہمیں پریشان نہ ہونا پڑے تو چلیں سبق ہم شروع کریں گے مولانا عبول کلام آزاد جو ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تحریک آزادی کے صفحے اول کے نامر مجاہد آزادی ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبول کلام آزاد کا اصلی نام مہی الدین احمد تھا کہتے ہیں تحریک آزادی کی تحریک میں جو حصہ لیا تھا انہوں نے ان کا نام وہاں پہ صفحے اول پہ گنا جاتا ہے ایک نام اور ایک مہشور مجاہد گزرے ہیں یہ آزادی کے اور اس کے علاوہ یہ وزیر تعلیم ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم جو ہے کہ وہ یہی تھے مولانا عبول کلام آزاد اس کے علاوہ یہ شائر بھی تھے کیونکہ ان کے آپ دیکھیں مولانا عبول کلام آزاد اور پیچھے بد کا نشان لگا ہوا ہے ان کے نام پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شائر بھی تھے تو ان کا اصلی نام جو تھا وہ تھا مہی الدین احمد اب 1888 عیسی میں مکہ میں پیدا ہوئے یہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں 1888 عیسی میں آپ کے والد اپنے وقت کے مہشور وائز اور عالم دین تھے اور یہ ان کی جو والد تھے وہ مہشور وائز یعنی کی تبلیغ کرتے تھے وہ آواز پڑھتے تھے اور ایک عالم بھی تھے وہ آپ کی پرورش مذہبی مزاج والے علمی کرانے میں ہوئی اور یہ جو تعلق رکھتے تھے ان کا جو خاندان تھا وہ مذہبی اور علمی کرانہ تھا تو بچپن سے کافی ذہین تھے آپ کو مطالعہ کتب کا زبردست شوق تھا ان کو کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت پسند تھا شوق تھا ان کو مطالعہ کرنا کتابوں کا کتب ہم کتاب کی جمع کو کہتے ہیں کتب کا زبردست شوق تھا قابل اس قدر تھے کہ گیارہ بارہ سال کی عمر میں ہی عدب زندہ کا آگاز کیا اس قدر ہی قابل تھے اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنت بخشی دی کہ انہوں نے گیارہ بارہ سال کی ہی عمر میں عدب کی زندہی سے یہ جڑ گئے یعنی کہ لکھنا اور پڑھنا ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ بن گیا اور وہیں سے انہوں نے شاعر کہنے بھی شروع کی یعنی کہ شاعری کی طرف بھی یہ راگب ہوئے گیرہ مارہ سال کی عمر میں ہیں مولوی عبدالواحد نے آپ کا تخلص آزاد رکھا اور جب انہوں نے شاعری میں تھوڑا سا آگے پڑھے تو مولوی عبدالواحد نام کی ایک شخص تھے جنہوں نے ان کا تخلص آزاد رکھا تخلص آپ جانتے ہیں کہ ایک مختصر سا نام ہوتا ہے جو کہ شاعر لوگ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا یہ تخلص کا جو نام ہے جو کہ شاعری میں یہ استعمال کر دیتے ہیں پھر آزاد تو یہ مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص جنا تھا تیرہ برس کی عمر میں فارسی کی تعلیم اکمل کی آپ کو پتا ہے کہ گیارہ بارہ سال کی عمر میں انہوں نے شاعری عدب سے یہ جڑے شاعری سے جڑے اور اس کے بعد میں انہوں نے تیرہ برس کی عمر میں فارسی کی تعلیمی مکمل کی تو اس قدری ذہین تھے اور صرف پندرہ سال کی عمر میں لسان و صدق جریدے کی عدارت سنبھالی اور قابل اس قدر بھی تھے یہ کہ انہوں نے اپنی علمی دنیا میں اس قدر آگے تیزی سے اپنے قدم بڑھائے اور پندرہ سال کی عمر میں لسان و صدق جو کی اخبار نکل تھا اور اس زمانے میں تو اس جریدے کی اخبار کی ساتھ انہوں نے یہ جڑے اور انہوں نے اس اخبار کی عدارت سنبھالی اس میں جو بھی کچھ لکھا جاتا تھا اس اخبار میں وہ انہی کے ذریعے سے سب کچھ ہوتا تھا لکھا جاتا تھا اور یہ خود لکھا کر دیتے اس اخبار کے لئے تو اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی اخباروں میں کام کیا ہے وہ ہم آگے پڑیں گے انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی شکریہ موسیقی موسیقی